ناؤ گرلز پریویس لیکچر میں ہم نے فلورین مالیکیول کی جو فارمیشن ہے وہ سٹڈی کی الیکٹرونک کنفیگریشن آف فلورین is this one تو جب ہم سٹرکچرز ڈراؤ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو فلورین مالیکیول کے سٹرکچرز ہیں وہ فلورین ایٹم 2PZ اور 2PZ سے آور لیپ کریں گے اس مینر میں اور آور لیپ ایڈیا یہ ہے اور یہاں پر PP اوربٹر سے ہمارے پاس اس طرح کی شیپ کا فلورین مالیکیول جو ہے وہ خاصل ہوگا now the formation of HF مالیکیول as you know that H اور F these are two different atoms یہ مالیکیول کون سا مالیکیول کہلائے گا ہیٹرو اٹومک مالیکیول and you know that کہ ہائیڈوجن جو ہے اس کی شیپ جو ہے وہ بالکل اس طرح سفیریکل ہے جبکہ جو فلورین ہے اس کے میں PZ اوربٹر جو ہے اس کی شیپ کچھ اس طرح ہے ٹھیک ہے اب اس طرح کے دو ایٹم یعنی ہائیڈوجن اور فلورین کے ایٹم یہ جب آپس میں کمبائن کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس 1S اور اس کا جو تھا آپ کے پاس کونسا اس کا 2PZ orbital یہ بھی آپس میں یعنی P اور S یعنی دو different shape کی orbital جو ہیں یہ بھی overlap کرتے ہیں according to VBD اگر یہ دونوں half field ہوں تو half field کیسے ہیں ہائیڈوجن کے پاس 1S1A کی half field atomic orbital ہے جبکہ فلورین کے پاس 1S2 2S2 2PX 2PY 2PZ کے according فلورین کا یہ last والا جو ہے یہ half field ہے تو پھر فلورین کا یہ والا atomic orbital اور یہ والا atomic orbital they will overlap to form a single covalent bond ٹھیک ہے اور یہ جو single covalent bond ان دونوں ایٹمز کے درمیان بنے گا it will be called as sigma bond ٹھیک ہے تو یہ sigma bond بنے گا اب ان دونوں کو ہم نے combine کر کے دیکھنا ہے کہ ہم دونوں آپس میں کیسے ملیں گے تو یہاں پر جو overlapping ہوگی وہ S orbital اور P orbital کے درمیان ہے تو اگر ہم P orbital کا یہ والا area overlap کروائیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو ہے یہ P orbital اس طرح overlap کرے گا تو shape of the molecule یعنی یہ overlap area ہوگا جو S اور P کی overlapping سے آپ کے پاس بنے گا اس میں overlap area بہت ہی کم ہے اگر آپ دیکھیں تو P P کی overlap سے بھی کم ہے ٹھیک ہے تو اب یہ جو sigma bond اب sigma bond پھر کہلائے گا کیونکہ یہ bond axis ہے اور electron pair اس overlap area میں موجود ہے ٹھیک ہے اس اب یہی پر موجود ہے سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ S اور P کی یہ overlapping بھی ایک sigma bond بنائے گی لیکن اس sigma bond کی strength جو ہے وہ weak ہوگی as compared to pair 1 تو یہ S اور P کی overlapping ہے اور as a result this is the molecular structure of HF اور orbital diagram for the HF ٹھیک ہے تو HF کی یہ orbital diagram ہو گئی ڈی 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 ڈی